ایک نکتہ اور بھی بتا دوں کہ جس امام کا عقیدہ درست نہ ہو کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ نہ درست ہو اس امام کے پیچھے نماز درست نہیں ہے بعض لوگیں پوچھتے ہیں فلاں کے پیچھے نماز درست ہے فلاں کے پیچھے نماز درست ہے اصول یاد رکھو کہ جو آدمی کتاب و سنت کے مطابق اپنا عقیدہ نہیں رکھتا کتاب و سنت کے مطابق اپنا عمل نہیں رکھتا ایسے امام کے پیچھے اور ایسی مسجد میں نماز پڑھنا درست نہیں نماز ہوتی ہی نہیں ہے نماز لوٹا ہی جائے اس لیے کہ نماز کا مسئلہ بہت ہی سیریس ہے کتاب و سنت کا عقیدہ رکھنے والا کتاب و سنت کے مطابق اگر عقیدہ امام رکھ رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز درست ہے اور کتاب و سنت کے مطابق نماز نبوی پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز درست ہے ونہ نماز اس کے پیچھے درست نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں بیداتی کے پیچھے نماز جائز ہے کون سے بیداتی کی بخاری شریف میں ہے کہ اشتر نخی وغیرہ نماز جب پڑھاتے تھے اور حضرت علی ان کے پیچھے پڑھتے تھے اور صحابہ اکرام پڑھتے تھے سنت کے مطابق نماز پڑھاتے تھے اس وقت بیداتی سوائی ہی نہیں تھی اور کتاب و سنت کے مطابق نماز نبوی پڑھا ہے تو اس کے پیچھے نماز ہوگی ونہ آپ دوسری جو مسجد ہے جہاں کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ رکھنے والا امام ہے اور اس کے مطابق نماز پڑھنا ہے وہاں نماز پڑھئے اور اگر مسجد آپ کو نہ ملے ایسی ہے تو اس کا بھی حل اس پارے میں بتایا گیا ہے اپنے گھر کو مسجد بنا لو اپنے گھر کو مسجد بنا لو واقعی مسلحہ اور اس کے اندر نماز پڑھو اور مومنوں کو بشارت دے دو اس میں ایک نکتہ یہ بھی ملا کہ اگر آپ کو دوسری جگہ نماز پڑھنے میں قباہت محسوس ہوتی ہے شرعی تو آپ گھر میں نماز پڑھنے وَجَلُوا بُوِيُوتَكُمْ قِبْلَ عَرَبْ قِبْلَ مَسْجِد کو بولتے ہیں تو اسی میں نماز پڑھو ایک نکتہ اور ملا کہ عارضی طور پر کسی جگہ کو مسجد بنایا جا سکتا کہ ابھی مسجد بن رہی ہے تو چلو وہاں نماز نہ پڑھ کر کے کوئی ایک خاص جگہ ہے وہاں ہم نماز پڑھ لیتے ہیں جیسے یہاں ایک جگہ خاص کر لی گئی تھی وہاں پر لوگ نماز پڑھتے تھے بعد میں دوسری جگہ نماز پڑھنے لگے تو کسی خاص جگہ کو وقتی اور عارضی اور ہنگامی طور پر کچھ مہینوں کے لیے کچھ سالوں کے لیے مسجد بنانا درست ہے تاہاں کہ کوئی مسجد تیار ہو جائے تو ایک تو کفرن کتاب و سنت کے علاوہ کو دوسری تعلیم دی جا رہی ہے اور زرارن مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو تقلیب پڑھ وَتَفْرِقًا بَيْنَ الْمَؤْمِنِينَ مومنین کے درمیان تفریق پیدا کی جائے پتہ یہ چلا کہ کوئی ایسی مججد جس کے اندر مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کیا جا رہا ہو ایسی مججد مججد زرار ہے وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لئے کمین گاہ بنائی جا رہی ہو جگہ بنائی جا رہا ہو اللہ اور اس کے رسول سے لڑے کے لئے وہ مججد مججد زرار ہے تو یہ چار سفنیں جس مججد کے اندر پائی جائے چاروں میں سے ایک وہ مججد مججد زرار ہے اس کے اندر نماز درست نہیں ہے جگہ بنائی جا رہا ہو